اور زور سے بولیے لبیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوں سماس حرمالے اور جھوم کر بولیے یا رسول اللہ خا کے قرب میں کبھی ایسے نہیں ایسے نہیں بول کے دکھائیے بہی بول کے دکھائیے بڑا پرانا لہجہ اور بڑی مدبری آبا سنئیے خا کے قرب میں کبھی کعبہ بنا کر دیکھئے مسل فرزند علی گردل کٹا کر دیکھئے مسل فرزند علی گردل کٹا کر دیکھئے مسل فرزند علی گردل کٹا کر دیکھئے جتنے نوجوان ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ ایسا شیر بڑھ رہا ہوں ایک انقلاب آ جانا چاہیے حق پرستی کا اگر دعوی ہے تو مسل حسین حق پرستی کا اگر دعوی ہے تو مسل حسین زیر خنجر سر کو پھر بھی مسکرا کر دیکھے نارے کبھی جواب دیجے جواب دیجے زندہ بہت زندہ بہت اب 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 لا علی یا علی لا علی یا علی اب نعرہ ایک نہیں جس جس کو علی سے محبت ہوگی اتحاسک نعرہ لگنا چاہیے اور جسے جسے نعرہ یاد ہوگا وہ علی کے نام پر شیر سننے کے بعد پھڑے ہو کر کے ضرور نعرہ لگائے گا سماس رمالیں کاب جائیں گے زمینوں آسمان دشتو جبل کاب جائیں گے زمینوں آسمان دشتو جبل کاب جائیں گے زمینوں کاب جائیں گے زمینوں آسمان دشتو جبل اے در کرار کا نعرہ لگا کر دیں اے در کرار کا نعرہ لگا کر دیں اے در کرار کا نعرہ لگا کر دیں موسیقی 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 آگئے مصطفی آگئے انقلاب آگیا موسیقی آگئے انقلاب آگیا کنکروں کو بھی ترز خطاب آ گیا اور ناز کر ناز کر ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مذکراتا ہوا ماہ تاب آ گیا مذکراتا ہوا ماہ تاب آ گیا مذکراتا ہوا ماہ تاب آ گیا اور سرکار اللہ حبار یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار یا علیہ یا علیہ اللہ حبار مذکراتا ہوا ماہ تاب آ گیا اور دہر میں علماء اکرام کی خاص توجہ کا تعلیمہ دہر میں دہر میں نجدیوں کے سوالات کا بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا میں 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 نے جو بات بتائی تھی آپ کو کہ گستاخ ہے مصطفیٰ کی تعداد بڑھ رہی ہے آپ کے اوڑی ساگا تو ہم کو پتا نہیں لیکن یوپی کے اندر بڑے کمینے پیدا ہو رہے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ ہم کو اتنا طاقتور بنا دے اللہ ہم کو اتنا اقتدار حاصل کرا دے کہ ایسے گستاخوں کو ہم کم سے کم مناسب سزا دلانے کی کوشش کریں گے اگر یہاں پر گستاخ میں پیدا ہوگا تو آپ سزا دلائیں گے نہیں دلائیں گے ارے مجاہد ملت کی دیوانیں خاموش بیٹھیں گے خاموش نہیں بیٹھیں گے نا میں ایک کلام پڑھتا ہوں اس میں آزمائش ہے اور ساتھ میں مل کر کے پڑھنا ہے